اسلام علیکم یہ دھاگے والے شلڈر یہ اس کے لئے ڈبل دھاگہ ڈالنا ہے سوئی میں پھر اس طرح سے یہ چار دھاگی ہو جائیں گے تو یہ گانٹ باندھ جنی ہے اچھا یہاں سے یہ دو انچ کا نشان لگا لینا ہے گلے سے دونوں سیٹوں سے دو دو انچ کے گیپ سے شروع کریں گے ہم یہاں سے بھی گلے سے دو انچ چھوڑنا ہے اس طرح سے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دھاگے والے کا اور یہی طریقہ ہے اصل شلڈر بٹن لگانے کا یہاں سے نیچے سے یہ ٹانکہ اٹھائیں گے ایسے ایک دفعہ ایسے پکے کر لیں گے اب یہ اس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے یہ ایسے یہ پھر اس کو ہی اس دھاگے گندر لیں گے ایسے کھینٹے جائیں گے یہ دوری بندی ہے یہ ہماری یہ شروع اپنے ایسے ہی کرنے جیسے ہم نے دو انچ کا نشان لگا ہے اس سے بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ ہستین سے ہی وہ پٹی بنا کے لگا دیتے ہیں جہاں سے ہی ہستین نے لگی میں تو وہ غلط طریقہ ہے اب اس کو آپ ناب لیں گے اس طرح سے بس تقریباً آدھا ہنچ کم ہو تو آپ نے وہاں سے روک دینا ہے پھر اس کو جب ہمارا ٹچ لگے گا تو وہ برابر ہو جائے گا اس کے یہ اس طرح سے یہ پکا ہو جائے گا اب دوری کے ساتھ ہم نے یہ والا بٹن لگانا ہے اب دھاگے کو گانٹ مار دیں گے دو دوبار ٹنگ اٹھانے کے بعد دھاگہ ڈبل ہے تو دو دوبار ٹنگ اٹھا لیں گے تو وہ پکا ہو جاتا ہے بہت ہے اب یہ دیکھ لیں گے کہ کہاں تک یہ جا رہا ہے یہ یہاں تک آ رہا ہے یہ ہمارا بٹن تو دوسرا بٹن ہم نے یہیں پہ لگانا ہے زیادہ کھچا وہ نہ ہو یہ دوری زیادہ کھچی ہو نہ ہو آسانی سے جہاں تک وہ آ رہی ہے نرہ مات سے وہیں پہ ہم نے لگا دینے بٹن دوسرا بھلا یہ ٹنگ ہے اس طرح سے اٹھانے کے نیچے سے نظر نہ آئے اوپر سے ہی اٹھانے گلے سے ٹنگ ہے ویڈیو اچھی لگی سمجھ آئی تو سبکرائب ضرور کیجئے گا آگے بھی ہم ایسے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں گے آسان طریقے سے جو آپ کو سمجھ آئے اور صحیح طریقے کار کی جو چیزیں ہیں وہ بتائیں گے اور دوسری طرف سے میں آپ نے ایسے ہی یہ لگا لینا ہے اسی طریقے سے شولڈر اس لئے ضروری ہیں جب گلہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ گلہ پھیلے نا اگر کلہ بہت زیادہ چھوٹا ہے مثلاً چھے بے چھے تو اس میں ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی